ایت اللہ العثمہ بحجت کی نصیحت کی طرف وہ فرماتے تھے فرمایا انہوں نے ایک جگہ پر پڑھاوا بھی ہے کہا بھی ہے انہوں نے کہا کہ جب آپ نماز کے لیے نیت کرنے لگیں تو اس سے پہلے وقت کے امام سے مدد مانگیں اللہ حافظ اللہ حافظ وقت کے امام سے مدد مانگیں آپ نماز کے لیے تکبیرہ کہنے والے آپ نے سارے دماغ میں لے آئے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے یہ خدا کے سامنے ہے سب سے اہم کام یہی ہے اس سے قیمت دس منٹ نہیں آئیں گے اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے جس انداز میں وقت کے امام کو پکارتے ہوں آپ کے اپنے اوپر رہے یا امام العاصر یا صاحب الزمان جو بھی لقب سے آپ پکارتے ہوں مثلا ادرکنی میری مولا میری مدد کرے ہوں آپ اردو میں کہنا چاہیں اردو میں کہیں عربی میں کہنا چاہتے ہیں عربی میں کہیں جس سے آپ کے دل پہ زیادہ اثر ہو وہ آپ کہہ گے اور امام سے کہیں کہ مولا نصرت فرمائے چونکہ یہ میری زندگی موت کا معاملہ ہے اس نماز کے اچھے ہونے سے میری دنیا اور آخرت صحیح ہو جائے گی تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یا علی مدد کہنا چاہیے یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اور اولادِ علی کو مدد کے لیے بکارنا چاہیے آپ جیسے حیث اللہ بحضت نے فرمایا کتنی کتنی تو دا پوائنٹ بات کہی کہ بھئی یہاں پکار ہیں آپ اب آپ نے پکار لیا اب آپ تکبیرہ کہنے کے لیے تیار ہو گئے تکبیرہ میں کیا کرنا ہے یہ جو تین چار پوائنٹ تھے بہت امپورٹنٹ ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آج رات سے مثلا اللہ مجھے اور آپ کو سعادت دے کہ ہم رات کی نماز پڑھیں تو اس کو پریکٹس میں ضرور لائیے اور مثلا واجب نمازوں میں تو قطعن کر لیں مستحب میں بھی کر سکتے ہیں لیکن واجب نماز تو ضرور ایسی کریں تاکہ آپ پریکٹس ہو آپ کی اور ہماری ہمیں پتا چلے بھئی ان تعلیمات میں اثر ہے نہیں ہے پتا چلنا چاہیے تو آپ کر کے دیکھئے اس کے بعد جب آپ تقبیرہ کہنے لگیں میں اور آپ تقبیرہ کہنے لگیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہم لوگ کھڑے صحیح ہوں بعض وقات بدقسمتی سے ہم لوگ پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے صحیح کھڑے نہیں ہوتے صحیح کھڑے کیسے ہونا ہے صحیح کھڑے ایسے ہونا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے تو اس کو لگے کہ بندہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا کھڑے ہونے میں کوئی ہمبلنس ہونی چاہیے کھڑے ہونے میں کوئی توازو ہونی چاہیے انکساری ہونی چاہیے مثال کی طور پر اہلِ بیعت نے اس کو بیان کیا ہے کہ بھئی کیسے کھڑا ہوا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کھڑے ایسے ہوں کہ آپ کے پاؤں کے پنجے قبلے کی طرف بہت بہت ایسا ہوتا ہے ہم لوگ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری پاؤں یوں کھل جاتے ہیں نارمل ہی ہم لوگ ایسی کھڑے ہوتے ہیں اس لئے ایسا ہو جاتا ہے انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں کھڑے ہوں آپ ایسے کھڑے ہوں کہ آپ کے پنجے قبلے کی طرف ہوں تو آپ کے پنجوں اور ایڈی کے درمیان فاصلہ ایک جیسا ہوگا سیدھے پاؤں سے کھڑے ہوں کھڑے ہوں اب ممکن ہے کسی کو مشکل ہو کوئی شروع میں نہ کر سکے تو جتنا کلوز کر سکتا ہے سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش کریں تو اس میں ہنبل نیس آتی ہے انکساری آتی ہے انسان کے لئے جب تکبیرہ کے لئے کھڑے ہونے لگے تو ایسے کھڑا ہو اور اپنی انگلیوں کو سمیٹ لے بند کر لے زامو پر رکھ لے خدا کے سامنے توازو دکھا کہ کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد کہیں اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھائے کان تک لائے انگلیوں کو کھولے اعتراف کرے خدا میں زلیل ہوں خدا میں تیرے سامنے فقیر ہوں میں تیرا حقیر بننا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے میں اعتراف کر رہا ہوں ایک لحظے کے لئے کم سے کم اللہ کی عظمت اس کی جلالت کھبریائی اپنی حقارت اپنی خدا کی سامنے معصیت نافرمانی ان سب کو ذہن میں لے کر آئے خدا یا تو بلند عظمت تیرے لئے ہم تیرے حقیر بن دیں اور تیرا کتنا احسان ہے کہ تُس نے یہاں پہ کھڑے ہونے کا موقع دے دیا اعتراف کو اللہ اکبر اور اس اعتراف کے ساتھ اپنی پوزیشن پہ دوبارہ آ جائے اسی طرح ٹانگیں سیدھی ہاتھ زانوں کے اوپر تھوڑا سا نظریں چھکائے سجدگا کی طرف نظریں رکھیں یہ جو کھڑے ہونے کا انداز ہو انگلیاں سمیٹی بھی ہوں انگلیوں پہ ضرور کنٹرول کیجئے گا اس میں ایک پوائنٹ ہے آپ کے اور ہمارے لئے وہ کیا ہے جتنا ہمارا باڈی پہ کنٹرول بڑھے گا ہمارا دماغ پہ کنٹرول بڑھے گا جتنا آپ باڈی پہ کنٹرول بڑھائیں گے تو مثلا انگلیاں یوں کھول کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن آپ جمع کر کے رکھیں روایت میں بھی آیا ہوا ہے جمع کر کے رکھیں زانوں پہ رکھیں سائٹ میں نہیں رکھیں زانوں پہ سامنے رکھیں اس سے کیا ہوگا آپ کا کنٹرول بڑھے گا تو پہلے باڈی پہ کنٹرول کریں گے اس سے دماغ پہ بھی خود بخود کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا اس پریکٹس کو لے کے چنین